موسیقی سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے چاہے کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے چاہے کوئی چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو دنیا کی زندگی کے اندر امتحان اور آزمائشیں ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ الانبیاء میں سورہ اکیس آیت نمبر پہنتیس کل نفس رائیقت الموت ہر نفس کو ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں آزمائیں گے شر سے شر یعنی جسے برا ہم سمجھتے ہیں حقیقت میں برا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ آزمائے گا شر سے اور خیر سے فتنہ آزمائش کے طور پر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو میرے بھائیوں آج کے ہم درس میں کچھ ایسی باتیں قرآن حدیث سے دیکھیں گے جس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کہ یہ آزمائشیں جو آنی ہیں جو اللہ تعالی نے کہا کہ آنی ہیں تو آنی ہیں تو جب وہ آئے تو کیا طریقہ ہے کہ ایک انسان پریشانیوں میں پریشان نہ ہو مشکلوں کے باوجود کیسے کامیاب ہو کر نکلیں کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کئی بار اصل پریشانی تب ہوتی ہے جب ایک انسان ذہنی طور پر ہار جاتا ہے جب give up کر دیتا ہے تب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پریشانی اس کے سر پر آ کر اس بات تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ سوچ نہیں پا رہا ہے کچھ کر نہیں پا رہا ہے اپنے آپ کو پریشانی سے باہر نکالنے کے ذریعے سامنے ہونے کے باوجود دیکھ نہیں پا رہا ہے کوئی چیز سیکھنے کی ہے سمجھنے کی ہے سمجھ کر اور آگے بڑھنے کے راستے ہیں تو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے تو اصل نقصان تب ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج قرآن و حدیث سے چند ایسے باتیں چند ایسے فارمولاز تاکہ جب پریشانی کسی بھی فارمیٹ میں آئے مثال کے طور پر کوئی ہے جو اگزیم میں ہو سکتا ہے اس کے خراب ریزلٹس آئیں کوئی ہے جس کے کاروبار میں بزنس میں کوئی پرابلم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کہیں پر انویسمنٹ کیا ہے انویسمنٹ کے بعد وہاں پیسے اٹک گئے وہاں سے پیسے آنے ہی رہے وہاں پہ لاؤس ہو گیا وہاں پہ پیسے جانے کے امکانات ہیں تو ایک بہت ٹنشن والی بات ہو جاتی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ الگ الگ لوگوں سے پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھار پڑوسی کی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھار کوئی کامپیٹیٹر کی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھار کوئی رشتدار کی پریشانی ہوتی ہے اپنے کبھی کبھار بھائی کی پریشانی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پریشانی کئی کئی شکلوں میں آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جواب کے لئے کوشش کر رہا ہے جواب نہیں مل رہا ہے انٹرویو پہ انٹرویو دے رہا ہے کوششیں کر رہا ہے پھر بھی ریزلٹ نہیں آ رہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دلدل میں جیسے فز گیا ہے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اس سے راستہ پتا ہے لیکن نکل ہی نہیں پا رہا ہے تو ایسی کئی بار کئی قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نیک راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے لیکن فیل ہو رہا ہے بار 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 ہار رہا ہے بار بار فسر رہا ہے اب وہ اسے ذہنی طور پر پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں کیسے اس سے باہر نکلوں کیسے میں اس چیز سے کامیابی تک کیسے پہنچوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی قسم کی پریشانیاں ہیں اور زندگی ہے تو پریشانیاں ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر ایک سو پچپن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ میں تمہیں یقینہ نازمہ ہوں گا خوف سے وَلْجُو بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَال کے نقصان سے پیسے میں نقصان ہو گیا وَالْأَنفُسِ جَانُو کے نقصان سے کسی کا انتقال ہو گیا وَالْثَمَرَاتِ مَحْنَتِ کے فَلُو کے نقصان سے اللہ تعالیٰ فرمایا فَبَشِّرِ صَوَبْرِينَ لیکن خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے یعنی ایسا نہیں کہ بہت برا ہوا تو میرے بھائیوں آپ سب کے سامنے وہ باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں اور اگر آپ ساتھ دیں میرا تو میں جو دس پوائنٹس آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھنا چاہتا ہوں اگر ہم سب مل کر ریویجن کریں تو جب تک آپ باہر جائیں گے آپ کو یہ دس کے دس پوائنٹس انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے اور یاد کرنا کیوں ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو وقت نہیں ہوتا ہے کہ جا کر کے آدمی کبھی کوئی کتاب پڑے یا انٹرنیٹ پہ سرچ کرے یا کوئی لیکچر دیکھے تب ہی خود ہماری سوچ کا حصہ ہو وہ چیزیں ہماری سوچ اسی حساب سے ڈھلیوی ہو کہ ہم وہ پوائنٹس جو قرآن حدیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں وہ پوائنٹس کے مطابق ساننا کریں انشاءاللہ یہ ہم میں سے سب کے ساتھ ہونا ہے اور میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا ہے حقیقت تو یہ ہے پریشانیاں بڑھتی ہیں لیکن بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی پریشان کیسے نہ ہو یہ اصل بات ہے آپ دیکھئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے چھ سال کی عمر ہوئی والدہ سنبھال رہی تھی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا آٹھ سال کی عمر ہوئی دادہ سنبھال رہتے دادہ کا بھی انتقال ہو گیا آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے جب انہیں نبوت دی تو نبوت کے بعد ایک بہت بڑا ٹینشن ہے کہ کیسے میں لوگوں تک پیغام پہنچاؤں گا وہ بھی ایک ٹینشن کی بات اور نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلے گالیاں سننی پڑی تو خود کے چچا کے طرف سے ایک سچے انسان کو جب یہ بات سننی پڑتی ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے یہ شخص کاہن ہے جادوگر ہے تو بہت درد و تکلیف کی بات ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ صحابہ کو جس طرح سے مکہ میں ٹورچر کیایا تھا اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے وہ صحابہ اور کے ساتھ میں جب لوگ وہ سب کس طرح سے بیہر کرتے تھے وہ ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں مدینہ پہنچے مدینہ میں منافقوں کا ٹینشن مدینہ میں یہودیوں کی چالے ہیں اہود کی جنگ کے اندر ستر صحابہ شہید ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری پریشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کا انتقال ہوا بچپن میں ہی ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا اور مشکین جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا تھا مکہ میں اسلام کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ پر ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں نعوذ باللہ اللہ مستان ان پر الزام اور توحمت لگائے گئی تو یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثالی قردار ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے جب لسٹ بنائی کہ ٹاپ پرسنالٹیز انسانی ہسٹری کے اندر جو ٹاپ پرسنالٹیز ہے ہنڈرڈ تو اس میں نمبر ون پہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں ایک طرح کی ریاکشن میں نہیں آئے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے نا تو دل ہلا ہوا ہوتا ہے اور جب دل ہلا ہوا ہوتا ہے وہ دل کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے کئی لوگ دین کی طرف بھی آیاتے ہیں پریشانیوں میں اور کئی لوگ بالکل گناہوں کے طرف بھی چلے آتے ہیں کفر کے طرف بھی چلے آتے ہیں آپ دیکھئے کہ کئی سارے گنڈوں کی ڈان لوگوں کی کہانی ہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو کمانے کی کوشش کر رہا تھا جوب کا نہیں کوشش کر رہا تھا جوب نہیں ملا تو آخر میں میں جا کر ایک ڈان بن گیا اب وہ ظلم کا راستہ وہ لوگ لے لیتے ہیں کیوں کیونکہ بھئی میں صحیح طریقے سے ٹرائے کر رہا تھا نہیں ملا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی ساسیں ہوتی ہیں جو تھوڑی ایک طرح کی ظالم ساسیں ہوتی ہیں لیکن ان کی کہانی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ بہو تھی تو ان پہ بہت ظلم ہوا تو وہ خود ویسی بن گئی تو اب ایسی کئی سارے ریاکشن والی کہانیاں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹائپ کے ریاکشنری نہیں بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل عالی قردار توپ موسٹ کیریکٹر تو یہ چیز سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بڑی بڑی پریشانیوں کے باوجود آدمی سکون میں ہوتا ہے بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی پریشان نہیں ہوتا ہے لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تھوڑی سی پریشانی آنے پر بھی لوگ خودکشی کرنے پہنچ جاتے ہیں تھوڑی سی پرابلم آیا اور سب کچھ ختم کرنے کی طرف چلے آتے ہیں تو آخر میں بات کیا ہے تو ایک مثال سے بات اچھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو باڈی بلڈر ہے اور پاورفل باڈی بلڈر ہے بڑے بڑے وزن اٹھائے گا اور رکھ دے گا اسے کچھ نہیں ہوگا اور وہی وزن اگر ایک عام آدمی کو دے دیں تو وہ تو ہسپٹل میں پہنچ جائے گا تو پتہ کیا چلا کہ وہ باڈی بلڈر کے پاس مسلز میں ایسا پاور ہے کہ بڑے بڑے وزن سے بھی پریشان نہیں ہو رہا ہے بڑی بڑی پریشانی ہے لیکن پریشان نہیں ہو رہا ہے لیکن وہی چیز اس کا آدھا وزن بھی ہے اگر ایک کمزور آدمی کو دے دو تو اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان پر بڑی بڑی پریشانی آتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں آتی ہے لیکن اللہ مدد کرتا ہے ایسی مدد کرتا ہے کہ بڑی بڑی پریشانی وہ بھی آدمی پریشانی ہوتا ہے تو آخر میں وہ فارمیولا کیا ہے وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی کتاب تیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اور وہ ہم میں سے سب کے لئے ہے ہم میں سے جو کوئی لے لے وہ بات وہ سب کے لئے ہے لیکن ہمیں وہ لینا ہوگا اور سچے دل سے لینا ہوگا تب جا کر ہمیں بھی وہ چیز ملے گی کونسی چیز ملے گی کہ آدمی کیسے ریلیکش رہے کیسے سکون میں رہے بڑی بڑی پریشانیاں آس پاس ہیں طوفان ہیں لیکن اندر سے ڈسٹرب نہیں ہیں دیکھیں ایک چیز باہر ہے کہ باہر مثال کے طور پر کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ اب آپ کو کچھ تو کرنا ہے مثال کے طور پر crisis situation ہے کچھ حرکت میں آنا ہے کچھ challenge کو face کرنا ہے باہر اندر کیا ہے اندر سکون ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا وہ سکون کیا طریقہ ہے وہ کیا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا طریقہ تھا صحابہ اکرام کے پاس کیا چیز کیا تھی آخر میں ان کے پاس جو معاملہ تھا وہ کیا تھا تو میرے بھائیوں وہ باتیں جو ان کے پاس تھی وہ ہمارے پاس بھی ہے وہی کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے وہی پیارے نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں تو آئیے وہ خزانوں میں سے دس باتیں آپ کے سامنے ہیں آج ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آج رکھوں گا اور ہم سب یہ اس نیت سے دیکھیں کہ یہ theory lecture نہیں ہے یہ practical بات ہے practical ایسی چیز کے زندگی میں امتحان آئیں گے تو کیسے ہم اس کا سامنا کریں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اور وہ یہ ہے اللہ پر سچا ایمان جب اللہ پر سچا ایمان ہوتا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے ایک انسان میں یہ احساس ہو مجھ پہ جو بھی پریشانی میں اکیلا نہیں ہوں مجھ پہ جو بھی پرابلم ہے میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ہے کوئی کون ہے میرے ساتھ اللہ ہے آسمان و زمین کا مالک اللہ میرے ساتھ ہے آپ یاد دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں بتایا سکھیل جامعہ میں حدیث ہے کہ اگر کسی پر ہم فکر ہو اور غم کوئی غم ہو اور سقم بیماری ہو اور شدہ پریشانی ہو کوئی بھی اور وہ یہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ اتنا کہہ دے کشفان ہو ذالک اللہ اس کی وہ پریشانی دور کر دے گا کیا چیز کیا ہے آخر میں اللہ اللہ ربی اللہ اللہ وہی میرا رب ہے لا اشرکو بھی شیعہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو میرے بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کو یہ احساس ہو میں دنیا میں اقیلہ تھوڑی ہوں میں کوئی اقیلہ تھوڑی جی رہا ہوں میرے ساتھ وہ ذات ہے جو میرا امتحان لے رہا ہے وہ امتحان لے رہا ہے اسی نے تو آزمائشو کو دیا ہے لیکن ساتھ بھی دے رہا ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں چھوڑتا جو اللہ کو چھوڑ دے تو اس کا دوش کس کا ہے چھوڑنے والے کا ہے اللہ کا دوش تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا ہے لیکن امتحان کے ساتھ میں ساتھ بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ کا وعدہ ہے جب تک ہم نہ چھوڑے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اس سے دور نہ جائے وہ ہم سے دور نہیں جائے گا تو ایک انسان میں جب بھی احساس ہو کہ میرے ساتھ میرا رب ہے آپ دیکھئے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر دو اور تین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلَ الْعَلَىٰ جَوَ اللَّهَ پَرْ تَوَقِّلْ كَرَيْ فَهُوَا حَزْبُهُ فِرَ اللَّهُ اس کے لئے کافی ہے تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ ہے میرے ساتھ اس پہ بھروسہ کیا توقل کیا ہے ایک دل کی عبادت ہے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو توقل کرتے ہیں میں ایسے نہیں کہ ہاتھ اٹھانا ہوگا یہ ایک ایسی عبادت ہے دل کی عبادت ہے کہ اللہ ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اللہ کو یہ اتنا پسند ہے اللہ کہتا ہے فَهُوَا حَزْبُو اب اللہ اس کے لئے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِينَ اللہ توقل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ توقل کے معاملہ کیا ہے کہ ایک تو احساس ہے کہ اللہ ہے اور ایک انسان نے اپنے دل کو ٹیوننگ کی کہ اللہ پر میں نے چھوڑا تو میرے بھائیوں یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے آپ دیکھئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے آس پاس آج جو کہتے ہیں کہ میں کوئی گارڈ وارڈ میں مانتا نہیں ہوں اب ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے وہ اکل ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہیں وہ خود بے بس ان کے ساتھ کوئی نہیں ہیں دیکھا رہے جاتا ہے کہ حالات میں مشکلوں میں ایسے لوگ سب سے پہلے توڑی آتے ہیں ایسے لوگ سب سے پہلے گیو اپ کر دیتے ہیں لیکن جب یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو بنایا وہ میرے ساتھ ہے تو پھر وہ احساس ایک بہت بڑا احساس ہے ان اللہ مان صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑنا اللہ پر توقل کرنا یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کوئی نیک کام کرے گا من ذکرن اونسا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن بشرت مومن ہے تو ایمان کے ساتھ میں اگر نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہا فرمایا ہم اسے ایک بہت ہی پاک زندگی دے دیں گے ایک حیاتن تویبہ یعنی بہت ہی چیز زندگی اللہ تعالیٰ nosaltres دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہا فرمایا کہ ہم اسے اس کا بدلہ اور اس کے بہترین آمال کے مطابق دیں گے تو مطلب اسے جو بدلہ ملے گا اس کے بہترین آمال کے مطابق ملے گا اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بہت اہم پوائنٹ بتایا ہے سورہ نحل کے آیت ہے سورہ سولہ آیت نمبر 97 کہ یہاں پہ دو اناموں کا ذکر ہے دو انام ایک انام یہ ہے حیاتن طیبہ اور ایک جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَاكَانُ يَعْمَلُونَ ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہتری نامال کے مطابق دیں گے تو یہاں پہ حیاتن طیبہ ایک عجر ہے اور بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیں گے دوسرا عجر ہے حیاتن طیبہ دنیا کی بات ہو رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے مطلب یہاں ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حیاتن طیبہ ایک بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے کسے جو نیک کام کرے بشرت مومن ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اسے ایک حیاتن طعیبہ دے دیں گے یعنی کہ ایک ایسی زندگی جو مر مر کے جینا نہیں ہے جو ایسا نہیں ہے کہ آدمی پریشان جی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف سے جیسے کاٹنے کے لئے کچھ آ رہا ہے ایسا معاملہ ہے کہ اسے سکون والی حیاتن طعیبہ ملے گی کسے ملے گی جو نیک کام کرے گا اور ایمان کے ساتھ تو میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے وہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا ہے اور میں اللہ پہ کوئی چیز چھوڑ دوں کہ اللہ تجھ پہ میں چھوڑتا ہوں تو توقل کے اندر یہ ایک بہت اہم چیز ہے اللہ پر چھوڑنا ہاں یہ بھی ہے کہ ذریعے اختیار کرنا ہے جو آگے آنے والا ہے لیکن ہمیں اللہ پر چھوڑنا یہ بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ سے مدد ماننا اللہ کا احساس کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ہے یہ ہو گیا point number one اور میرے بھائیوں ہم کئی مثالیں لے سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے انسانی psychology میں سے مثال کے طور پر آپ خود دیکھئے کہ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی ہے کوئی problem ہے اور اگر اس سے یہ بتایا جائے کہ کوئی بڑا ہے تمہارے ساتھ کوئی بڑا تمہارے ساتھ ہے تو کئی بات جو ہم دیکھتے ہیں tension کم ہوتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں اگر کسی شخص کو کوئی threat آجائے مطلب کوئی دھمکی آجائے کسی کی دھمکی آجائے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں اب اگر کوئی بڑے کا assurance مل جائے کہ بھئی police commissioner نے کہا chief minister نے کہا کہ درو مت ہمارے لوگ ہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے تو tension کم ہوگا لیکن اگر وہ بڑے کی جگہ کوئی کام سا شخص کہے جیسے مثال کے طور پر کوئی گلی کا حوالدار کہا دیکھ درو مت نہ ہوں تو اتنا tension کم نہیں ہوگا جتنا کہ police commissioner کے کہنے سے کم ہوا جتنا chief minister کے call سے ہوا ویسا ایک گلی کے حوالدار سے نہیں ہوگا پتہ چلا کہ جتنا بڑے پر depend ہوتے ہیں جتنے بڑے پر ہم depend ہوتے ہیں اتنا زیادہ اتمنان ملتا ہے دل کو تو اللہ تو وہ ہے جو رب العالمین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب ہم اللہ پر depend ہوں گے تو ہمارے لئے وہ سارے کاموں میں problems میں ایک چیز ہے جو آسانی ہوگی اور آپ خود دیکھئے کہ صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے کھڑیں سامنے دریا ہے ساتھ میں بنی اسرائیل ہے اور پیچھے سے فیرون آ رہا ہے ذرا سوچیں اس بات کو کہ کتنا خطرناک منظر ہے کہ فیرون جیسا ظالم بادشاہ وہ تو پکا چھوڑنے والا نہیں ہے یعنی بہت بڑا سلوٹر ہونے والا ہے بہت بڑے طور پر ایک ایک کو پکڑ کے مارنے والا ہے فیرون اس کی فوج کے ساتھ آ رہا ہے اور بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انہا لمدرکون موسیٰ آپ تو پکڑے گئے یہ کیا ہے کہا لے آئے یہ سامنے دریا ہے پیچھے فیرون ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کلہ مائیہ ربی سیہ دین نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دریا میں سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اسی دریا میں فیرون اور اس کی فوج ڈوب گئی کیسے ہوا یہ کیا تھا ماملہ وہ احساس کہ اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر علیہ السلام کے ساتھ میں گار میں چھپے ہوئے ہیں اور دھونٹے دھونٹے مشرقوں کے جو لوگ ہیں گار کے بلکل انٹرنس تک آ گئے اب ابو بکر علیہ السلام کی طرف اس چیز کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے کہا ابو بکر کیا کہنا ہے وہ دو کا جن کا تیسرا اللہ ہے تو وہ خاص صرف ابو بکر علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے لئے نہیں تھا یہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ اگر ہم ہیں کہیں کسی مسئلے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا صحابہ اکرام کے ساتھ تھا اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے ہم اللہ کا ساتھ نہ چھوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ملکل نہیں چھوڑے گا یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو بے بھائیو بہت سارے پرابلمز کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے دنیا یہ دنیا یہ دنیا کی چیزیں یہ دنیا کی چاہتیں یہ دنیا بہت بڑا مقام رکھتی ہے لوگوں کی نظروں میں اور جتنا بڑا مقام دنیا رکھے گی اتنا زیادہ دنیا کی چیزیں جب جائے گی تو پریشانی ہوگی جب دنیا کے اندر کوئی بھی لاؤس ہو کوئی نقصان ہو تجارت میں نقصان ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا کوئی بھی چیز جب دنیا کی جب جاتی ہے حادثے تو ایک انسان کو بہت گم ہوتا ہے اس کی خاص بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جتنا زیادہ اہمیت اس کی نظروں میں رکھتی ہے اتنا زیادہ گم ہوگا جب دنیا کی چیز جائے گی تو ہمارے پاس ایک بہت اہم چیز ہے وہ کیا ہے ہمارا ایمان کس پر آخرت پر دنیا ہے بہت تھوڑی یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اسلام نے بہت بیلنس ریو لیا ہے یہ بھی نہیں کہا دنیا کچھ نہیں ہے چھوڑ کے چلے جنگل میں یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہ کہا کہ دنیا ہے لیکن تھوڑی سی ہے ٹیمپریری ہے یہاں کا معاملہ ساز و سامان کے حد تک ہے ذریعے کے حد تک ہے یہ دنیا اللہ تعالی نے ہمیں آئے لئے امتحان کے لئے بنایا ہے یہ فائنل جگہ نہیں ہے ہماری ہماری فائنل جگہ آخرت ہے ہم یہاں امتحان کے لئے ہیں اگزیم کے لئے ہیں اور یہاں سے آگے ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے میں ایک حدیث آپ کو سناوں گا اور اس حدیث کو اگر ہم اپنی سوچ کا حصہ بنائیں تو میرے بھائیوں ہمارے بہت سارے پرابلمز حال ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کعنتِ دنیا ہمہ ہو جس کو فکر لگی ہے دنیا کی مطلب اسے بہت فکر ہے دنیا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بینائی نہیں اللہ اس کی آنکھوں کے آگے اس کی فقیری کو کر دے گا اسے آنکھوں کے آگے اپنی فقیری دکھائی دے گی مطلب جہاں دیکھے گا ایسا لگے گا بس میں غریب ہونے والا ہوں میں فقیر ہونے والا ہوں ہمیں حد سے سب کچھ چلے جائے گا جالاللہ فقرہ بینہ ہی نہیں آپ دیکھئے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہی لگا رہتا ہے چلی نہ جائے جالاللہ فقرہ بینہ ہی نہیں وفرقہ لہی شملہ اللہ اس کی معاملات کو بکھیر دے گا وما یتی من الدنیا اللہ ما قدرہ لہو اور دنیا اتنی ملے گی جتنا کی پہلے سے نصیب میں تھی مطلب دنیا ملے گی لیکن اتنی ملے گی جتنا کی پہلے سے نصیب میں تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَانَةِ الْآَخِرَةُ هَمَّهُ لیکن جو شخص نے آخرت کو اپنی فقر کا معاملہ بنایا اسے فقر ہے آخرت کی اسے فقر ہے قبر میں میرا کیا ہوگا اسے فقر ہے کہ قیامت کا دن پچاس دار سال کا دن ہے اسے فقر ہے کہ کہیں میں جہنم کے آنگ میں نہیں چلے جاؤں وہ آنگ جو دنیاوی آنگ سے ستر گناہ پاورفل آنگ ہیں اسے فقر ہے کہ جب پوچھتا آج ہوگی سوالات پوچھے جائیں گے قیامت کے دن کے پانچ سوالات تب کیا ہوگا مطلب اسے فقر ہے لیکن آخرت کی فقر تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَانَةِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جسے فقر آخرت کی جَعَالَلَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللہ اس کے دل میں ایک مالداری کو پیدا کر دے گا وَجَعَالَهُ شَمْلَهُ اس کے معاملات کو اللہ تعالی جمع کر دے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس دنیا آئے گی وَحِیَ رَاغِمَا دنیا زلیل ہو کر آئے گی رَغَمَا یا رَغَمُ کا مطلب ناک رگرتے ہوئے آئے گی مطلب ایسا نہیں کہ آخرت کی فقر ہے فقر بنانا چاہیے آخرت کی دنیا زریعے کے طور پر کہ ٹھیک ہے میں کچھ کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زریعہ وہ ہے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بے المبرور ہے یا بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمری اثمن ایک شخص کے گناہ کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایدی یا میاقوت کہ جسے کھلانا ہے اسے کھلانے کا وہ انتظام نہ کرے فقر نہ کرے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس پر جن کی ذمہ داری تم پر اللہ نے دالی تو اسے وہ فقر ہے کہ ہاں مجھے فقر ہے لیکن یہ فقر کس طرح سے ہے یہ دنیاوی طور پر ذریعے کے حد تک ہے مقصد نہیں ہے اگر یہ مقصد ہو تو بہت بڑی پریشانی ہوگی اگر یہ ذریعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہا کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے مطلب ایک اچھا شخص جو اچھے مال سے اچھا کام کرے گا تو اس کے لئے اچھا ہے مطلب اسے وہ حد تک ہے جیسے ابن تحمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی مثال دی کہا کہ ایسے تو ہمیں پاپوش کی بھی ضرورت ہے جو پاؤں پوچھنے کے لئے ہوتا ہے یا اگر ایک اور مثال لیں کہ ایسے تو ہمیں دنیا میں ٹوائلٹ کی بھی ضرورت ہے بھائی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوائلٹ سے محبت ہویا آتی ہے یا پاپوش پہ پوچھنے کا جو ہے اس سے محبت ہویا آتی ہے وہ ہے ذریعہ ہے چاہیے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں ذریعہ معاش بھی چاہیے خانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے لیکن وہ گول نہیں ہو گیا کہ نہیں میرا مقصد ہے کہ مجھے اچھا سا ٹوائلٹ چاہیے تو وہ ایک ذریعہ نہیں ہے وہ ایک مقصد نہیں ہے وہ ایک ذریعہ ہے ہمارے دنیا بھی آسانی کے لئے تو ہم نے دیکھا سیکنڈ پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے سیکنڈ آخرت کی فکر جب وہ بڑا پکچر سامنے آتا ہے تو آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ دنیا پچیس پچاس ساٹھ ستر اسی اور وہ کروڑ سال یہ پچاس ساٹھ سال کی فکر ہم اتنی کر رہے ہیں وہ کروڑ سال کی فکر نہیں کرنا چاہیے یہ زیادہ بڑا ہے اب وہ بڑی چیز ہے آخرت بہت بڑی خیرو آبقا خیرو اور باقی رہنے والی ہے مطلب بڑی چیز ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ فکر ہمیں کس چیز کی ہونی چاہیے اور جب وہ چیز کی فکر ہوگی اور اس لئے آدمی کر رہا ہے تو پھر بہت بڑی آسانی ہے تو یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ تیسا پوائنٹ می بھائیوں وہ یہ ہے تقدیر پر ایمان کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی پریشانیاں اس لئے آتی ہے اور وہ پریشانی اس لئے بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک انسان تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہمیں کیسے سکھایا گیا کہ جو کچھ ہوا وہ ہونے والا تھا جو ہوا وہ ہونا ہی تھا اور جو نہیں ہوا وہ نہیں ہونا تھا قرآن کی آیت ہے سورہ حدید میں سورہ 57 آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابہ میں مصیبت ان فلارد ایسی کوئی مصیبت نہیں جو زمین پر آتی ہے ولا فی انفسکم نہ تمہارے خود کے نفسوں میں آتی ہے اللہ فی کتاب ان من قبلیان نبراہ سوائی یہ کہ ہونے سے پہلے پہلے سے کتاب میں وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اَيَّا اللَّهِ کے لئے تو آسان ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی وَلَا تَفْرَحُ بِمَا عَتَاكُمْ اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر فقر بھی نہ کرو اس پر بہت زیادہ خوش بھی مت ہو جاؤ تمہیں بھائیوں ہمیں اسلام نے کیا سکھایا جو آیا وہ آنا تھا جو نہیں آیا وہ نہیں آنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيِّن حَقِيْقَةٌ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِمَان اور ایک بندہ اپنی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچا حتی يَعْلَمَا یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے اَنَّمَا صَوَبَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِيَهُ جو اس کے ساتھ ہوا اس چیز سے وہ بچنے والا بھی نہیں تھا وَمَا اَخْتَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُسِبَهُ اور جو اس کے ساتھ چھوٹ گیا اس کا معاملہ وہ اس کے ساتھ ہونے والا بھی نہیں تھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا نا لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں کرتا یہ کرتے نا تو یہ نہیں ہوتا تھا وہ کرتے وہ کرنے ہی جگہ یہ کرتے تو نہیں ہوتا بائٹ چلا کے گئے نہیں جاتے تو ایکسلنٹ نہیں ہوتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا ابھی کیا کریں کہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسی چیز کے اندر اگر کے چکر میں بہت بڑے اٹنشن میں آیا تھے اور بہت بار لوگ بھی کہتے ہیں ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے کہ صبر چلے جائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ اگر تم احرس علمہ یا انفہ ہوگا صحیح مسلم کی حدیث ہے احرس علمہ یا انفہ ہوگا اس چیز کی طرف دھیان دو جس چیز میں تمہیں لے بھلا ہے پھر بھی اگر کچھ ہو گیا مطلب کچھ کرنے کا ہے کچھ اور ہو گیا اگر میں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا یہ مت کہنا کیونکہ یہ اگر سے شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے یہ اگر بولنے سے کہ اگر یہ نہیں کرتا یہ کرتا اگر یہ نہیں کرتا یہ کرتا شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں کیا پتا چلا کہ یہاں پر ہماری سوچ کا حصہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ کہنے والا ہوں کہ اگر یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ پہلے سے لکھا ہوا ہے آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سب سے پہلی چیز اللہ تعالی نے بنائی قلم اور اسے کہا اکتب لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں اللہ تعالی نے کہا سب کچھ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے تو قلم نے اس وقت پر سب کچھ لکھ دیا اور ہر چیز تب ہی سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئے کہ یہ چیز ہونی ہے اس وقت پر ہونی ہے اب کوئی چیز ہو گئی تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے رفیت الاقلام وجفت السوف قلمیں اٹھا لی گئی ہے صحیفیں سوک چکے ہیں مطلب جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوچ میں چلے آتے ہیں کہا رہے یہ کرتا یہ نہیں ہوتا تو ایک بہت گم والا معاملہ ہو جاتا ہے ڈپریشن آیا آتا ہے ایک بہت افسوس میں ایک انسان چلے آتا ہے اسلام نے یہ سکھایا کہ ایک مومن ایک بل میں دو بار نہیں دس آیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن ایک بل میں دو بار نہیں دس آیا تھا مطلب کچھ کرنے گئے کچھ اور ہو گیا کوئی گلتی ہو گئی اب وہ گلتی سے ہم سکھیں گے کہ ہاں یہ گلتی نیکس ٹائم نہیں کروں گا انشاءاللہ یہ چیز اس بار ہو گئی اگلی بار نہیں کروں گا انشاءاللہ لیکن وہ چیز میں افسوس میں پڑے رہنا کہ ارے میں یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کیسے تم کہہ سکتے ہو وہ تو ہونا تھا ہوا تو یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی وہ ٹینشن میں چلا گیا وہ ٹینشن سے بچ گیا کہ یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کیا کروں آگے کی بات سوچ رہا ہے اب کیا کروں تو ہم کئی بار یہ دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں ارے تم یہ نہیں کرتے یہ کرتے تو یہ نہیں ہوتا تو ہمیں انہیں کہنا چاہے جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا اب کیا کروں وہ بتاؤ اب کیا کروں آگے کی طرف ذہن ہے پیچھے کی طرف آدمی مایوسی میں نہیں پڑا ہوا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا جیسے میں نے کہا آپ لوگ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو دس کے دس پوائنٹ انشاءاللہ یاد ہوئے گے پہلا پوائنٹ کیا تھا اللہ پر ایمان کہ اللہ ہے میرے ساتھ اور ایسا نہیں ہونا چاہے کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے ہم اللہ کے بارے میں غلط سوچنے لگیں کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں پرابلم ہوا اب ہونا کیا چاہیے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اُلٹا اللہ کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کے بندے ایک ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لَن يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَا مَوْلَانَا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے مقرر کیا وہی تو ہمارا مولا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہی میرے بھائیوں سوچ بناو اپنی کچھ بھی ہو جائے میں اللہ سے راضی ہوں کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے بارے میں غلط نہیں سوچوں گا کیونکہ اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے تو جو پرابلم ہے اس سے بڑا پرابلم آ گیا جو پریشانی ہے اس سے بڑی پریشانی آ رہی ہے وہ کونسی ہے وہ آخرت کی پریشانی وہ تو پکا ہے کیونکہ اگر اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے تو کہاں بچ کے جائیں گے کئی لوگ بولتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کو سکھاؤں گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ کو پتا ہے بہتر ہی ہمیں پتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن باب میں پتا چلتا ہے اچھی ہے آدمی کو بیماری ہو گئی پرابلم ہو گیا برا لگا بہت برا ہوا ہسپیٹل میں گئے تو پتا چلا ارے اس سے بڑا پرابلم آ رہا تھا یہ بیماری سے وہ پرابلم پتا چل گئی اور وہ پرابلم پتا چل گیا اور اب وہ پرابلم سے تم بچ گئے اس بیماری کے بیماری سے کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک جوڑے آتا ہے اور آدمی کہتا ہے بہت برا ہوا تھوڑے دنوں میں پتا چلتا ہے اس سے اچھا جوڑ مل گیا اور پھر وہ کہہ رہا ہے اچھا ہوا وہ جوڑ چھوڑ گیا مطلب وہی آدمی ہے تھوڑے دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت برا ہوا اور تھوڑے دنوں بعد کہہ رہا ہے بہت اچھا ہو گیا تو ہماری سوچ تو بدلتی رہتی لیکن اللہ کا نام کیا ہے البر میں ہے کبھی بعد بعد میں پتا بھی چل جاتا ہے کہ اچھا ہے ایسا اچھا حد تھا لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے مومنوں کے ساتھ لیکن جو کفر کرتے ہیں تو وہ برا کر رہے ہیں خود کا تو پوائنٹ نمبر ون اللہ پر ایمان نمبر دو آخرت پر ایمان شوٹ ٹوم سوچیں گے نا تو بہت بری بات ہے بھئی کئی لوگوں کا مقصد دنیا ہوتا ہے تو جب دنیا ان کا مقصد ہوتی ہے اور وہی دنیا جا رہی ہے حد سے تو بہت بری بات ہے نا بہت افسوس کی بات ہے بھئی لیکن جب بڑا پکچر ہو کہ بھئی دنیا امتحان ہے آخرت اصل مقام ہے تو یہ چیز کی وجہ سے بہت سے پرابلم سالوے آتے ہیں نمبر تین تقدیر پر ایمان نمبر چار اور وہ ہے ذریعے اختیار کرنا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ ہے اللہ ہے یہ ایمان کے ساتھ میں کچھ کرتے ہی نہیں کہ اللہ ہے اللہ کرے گا اللہ کرے گا لگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم بھی اونٹ باندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ان سے پوچھا گیا سوال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اونٹ کو باندو و بھروسہ اللہ پر کرو مطلب اونٹ کو باندو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ تدعوی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ ہاں اللہ کے بندوں دوالو اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَادَانِ اِلَا وَدَى لَهُ شِفَانِ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا بھی بنائی تو ہم دیکھتے ہیں بیماری کے لئے دوالو لیکن شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے اُوٹ باندھو بھروسہ کس پہ کرو اللہ پہ کرو اب کئی بار کیا ہوتا ہے ایسے بعض لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں اللہ ہے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے لیکن اللہ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ذریعے اختیار کرو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں انہیں ایسا لگتا ہے ہماری کوشش سے ہوتا ہے میرے کرنے سے ہوتا ہے میں نے نہیں کیا تو نہیں ہوا وہ سمجھتے ہیں ان کی کرنے سے ہوتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سوائے اللہ کے طرف سے یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توقل کے نام میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں مانتے ہی نہیں ہیں اور دوسرے طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی ہاتھ میں ہیں اور درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن ذریعے بھی اختیار کرو تمہیں بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے احرِ سالم آئی انفعو کا اس چیز کی طرف دھیان دو جس چیز میں تمہیں لے فائدہ ہے مطلب کیا چیز میں فائدہ ہے پرابلم آیا کیسے نکلیں باہر کیا راستہ ہے کیا چیز میں فائدہ ہے دیکھو وَسْتَعِن بِاللَّهِ اللہ سے مدد مانگو وَلَا تَعجَزْ آجِزْ نَاؤ ہارو مت don't give up تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو بھی پرابلم ہے آدمی سوچے اوکے پرابلم کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا سلیوشن کیا ہے احرِ سالم آئی انفعو کا احرِ سیعنے کیا مطلب دیکھو کس چیز میں فائدہ ہے احرِ سیعنے کیا تو راستہ بلکل دھیان سے دیکھو پی اٹنشن کس چیز میں سلیوشن ہے کہ پرابلم ہے تو اللہ راستہ بھی بتائے گا راستہ ہے دیکھو کہاں ہے اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیاستہ نہیں نکالا تو یہاں پر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا لیکن ہمارے طرف سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں کہاں سلیوشن ہے آپ دیکھئے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا انسان کو وہی ملنے والا ہے جس چیز کی وہ کوشش کرے گا سورہ رات سورہ تیرہ آیت نمبر گہرہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ خود نہ بدل لیں جو ان کے اندر ہے مطلب ہمارا تبکل کونسا ہے وہ تبکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی سنن ترمیدی میں صحیح حدیث ہے اگر تم اللہ پر تبکل کرو جیسے تبکل کرنا چاہیے اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے تقدو خیمیسن و تروحو بتانا گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبکل کے لئے مثال دی وہ کونسی مثال دی وہ پرندوں کی مثال دی اور کیا کہا کہ اگر تم بھی تبکل کرو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا اور پرندوں کے مثال کے اندر تقدو خیمیسن گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں وہ تروحو بتانا واپس آتے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن نکلتے ہیں مطلب ان کا جو اوٹ باننا ہے مطلب انہیں جو ذریعہ اکتیار کرنا ہے گھر سے نکلنا ہے کوشش کرنا ہے وہ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر چار یہ ہے کہ پریشانیاں ہیں لیکن دینی لیکچر میں کئی بار لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے دینی لیکچر میں ذکر کرنے سکھایا جائے گا دعا سکھایا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں ایک سسٹم رکھا ہے یہ سسٹم کیا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ پرندے بھی گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں رسک ملتا ہے بادل آتے ہیں تو بارش آتی ہے تو سسٹم یہ ہے کہ جو کرے گا انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ کوشش کرے گا تم کوشش کرو میں تو ہی ملے گا یہ ہمیں سکھایا گیا اللہ تمہیں حالت نہیں بدلے گا جب تک تم نہیں کروں گے تو مطلب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن ساتھ ساتھ میں دوا بھی لو ساتھ ساتھ میں اوٹ کو بھی باندو گھر سے بھی باہر نکلو کوشش بھی کرو اللہ مدد کرے گا تمہاری تم ٹینشن مطلو جیسے کئی بات کیا ہوتا ہے آدمی نکلا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن سر پہ ٹینشن کا بوجھ اور یہ بوجھ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو کرنا چاہیے تھا جیسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہا ہے کیوں کیونکہ جو ٹینشن اس کے سر پر ہے وہ ٹینشن جیسے کہ باندھی ہے اسے مطلب ہاتھ پاؤں بندے ہوئے کہاں سے کرے گا وہ تو وہ تو ہمارے پوائنٹ نمبر ون میں آ گیا اللہ پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو یہ مطلب جو میرے کرنے سے ہوتا ہے اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہی ہوگا میں اس پر ڈپینڈ ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے مطلب میں کوئی چھوٹے پہ ڈپینڈ نہیں ہوں میں ہوں آسمان و زمین کے مالک پہ ڈپینڈ ہوں اپنے آپ سے کہنا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذریعے نہ اختیار کریں اللہ نے ہی سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ہمیں سکھایا کہ توقل کیسے اختیار کرتے ہیں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چار یعنی ذریعے اختیار کرنا ہے یہ ہم پوائنٹ نمبر ون پہ نہیں رکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ اگر ون نمبر پہ رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے یہ چار نمبر پر ہے نمبر ون پہ کیا تھا اللہ پر ایمان اللہ ساتھ میں ہے تم اکیلے نہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے نمبر دو آخرت پہ ایمان کہ بھئی یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے آخرت ہے یہ دنیا تھوڑی سی چیز ہے بھئی تھوڑی سی چیز ہے اگر یہ اس کے مقام کو سمجھ جائے نا تو ٹنشن نہیں ہوگا یہ تھوڑی سی چیز ہے یہ گئی بھی تو کیا گئی یہ ہے تو کیا ہے یہ پوری کے پوری دنیا ہے تو اس کی کیا قیمت ہے مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے یہ تو مطلب یہ ہے کیا کروہ سال کی زندگی پہلا دن قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن یہ ہے کیا مطلب گیا تو کیا گیا اس کا مقام سمجھیں گے نا تو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا اس کو بہت بڑا بنائیں گے نا تو پھر بوجھ میں آ جائیں گے پھر ہر چیز بھاری لگے گی اس کا اصل مقام جو ہے اسے مقام پہ لے جائیں گے تو ڈیل کرنا آسان ہے مثال کے طور پر کوئی مکھی سامنے آئے نا مکھی ہے اور وہی چیز ہاتھی سامنے ہے بولے ہاتھی ہے تو اس کو ہاتھی بنا دیئے یا بہت بڑا بنا دیئے جائیںٹ پھر بولے میں اس سے لن نہیں پا رہا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑی چیز ہے دنیا بہت بڑی ہے اگر دنیا بڑی ہے تو پھر بہت مشکل بات ہے لیکن اسے اس کے مقام پہ رکھ دو پھر بولے یہ ہے یہ تو یہ چیز ہے مطلب کوئی بہت بڑا problem نہیں ہے ہے تو بھی بہت بڑا نہیں ہے اور اللہ نے یہ سکھایا ہے ہمیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی آخرتی حسنا اس کو صحیح جگہ پہ لکھے آتے ہیں پہلے اس کو اپنی سائز فٹ کرتے ہیں اس کی سائز کیا ہے اس کو سائز پہ کٹ کر کے فٹ کر دیتے ہیں فٹ ڈیل کریں گے پہاڑ بنا کر کے ڈیل نہیں کر سکتے پہاڑ سے لڑ نہیں سکتے مکھی سے لڑ سکتے اس کو وہ مقام پہ پہلے لے جانا ہے کہ دنیا کا سٹیٹس کیا ہے پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر ون اللہ پہ ایمان اللہ ہے اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ میرا رب ہے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا نمبر دو آخر پہ ایمان تو دنیا کا مقام ہمیں مل جاتا ہے نمبر تین تقدیر پہ ایمان اب یہ سب کے بعد میں آدمی منٹلی بہت سٹیبل ہو گیا ہے پہلے تین پوائنٹ سے ذہنی طور پر بہت بیلنسٹ ہے اب ڈیل کر سکتے ہیں نمبر چار وہ کیا ہے ذریعے اختیار کرنا کرو ذریعے اختیار لیکن نمبر تین پہلے تین پوائنٹ سے جب ایک ذہنی طاقت آیاتی ہے اس کے بعد پرابلم سالف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہ ہو گئے چار پوائنٹ نمبر پانچ اب وہ ہے سبر کر سبر اختیار کرنا سبر کرنا سبر کیا ہے گاڑی میں سپیڈ بیکر ہوتا ہے نا گاڑی میں جو شوق ابزوربز ہوتے ہیں کہ بہت رف راستہ ہے لیکن گاڑی سموٹ جا رہی ہے کیوں سموٹ جا رہی ہے کہ اس کے نا شوق ابزوربز ہیں وہ شوق سار ہیں ایسا نہیں نہیں ہے لیکن ابزورپ کرنے والا شوق ابزوربر ہے یا مثال کے طور پر جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے کہ کسی نے گولی ماری لیکن بلٹ پروف جیکٹ ہے کچھ ہوا نہیں کیوں وہ جیکٹ نے روک لیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں سبر وہی کام کرتا ہے شوق ابزوربر کا کام کرتا ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ کا کام کرتا ہے کہ پریشانیاں سامنے ہیں پریشانی آ رہی ہے لیکن ہمارا ریاکشن کیسے نورمل رہے ہمیں ایک ایسے سکول ملے صبر کی وجہ سے اور صبر کیا ہے ایک انسان کے اندر وہ ٹھہڑاؤ وہ بیلنس برداشت کی طاقت اللہ پر بھروسے کی وجہ سے پہلے تین پوائنٹ کی وجہ سے پانچوہ پوائنٹ بھی آسان ہو جائے گا پہلے تین پوائنٹ کی وجہ سے چوتھا پوائنٹ بھی آسان ہوگا پہلے تین پوائنٹ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں اس کی وجہ سے باقی سب پوائنٹ آسان ہوں گے لیکن پہلے تین نہیں ہے نا تو کوئی اگر کوئی ایسے ہی کوئی کہا ارے صبر کرو صبر کرو صبر نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دنیا سب کچھ ہے صبر کی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آدمی اکیلہ ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے تو صبر بہت مشکل ہے صبر کب مشکل ہوتا ہے کرنا جب صرف دنیا ہی دیکھتی ہے نا تو بہت مشکل ہے بھائی صبر کرنا میرا تو چلا گیا میں تو لٹ گیا میں تو برباد ہو گیا کیوں برباد ہو گیا کیونکہ تمہیں لئے یہی سب کچھ تھا اسی لئے تم برباد ہو گئے تو کیوں اسے سب کچھ بنا کے رکھے ہو بڑا ویجن رکھیں آخرت پر کی طرف دیکھیں اس کا صحیح مقام جب مل جائے گا صبر کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کو والوں سے اور صبر کرنے والوں کے لئے جنت ہے قرآن میں ایسی باتیں آیتیں کئی ساری ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص بدلہ رکھا ہے صبر کرنے والوں کے لئے اور ہمارے اندر وہ مادہ وہ طاقت ہونی چاہیے دیکھیں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اِنَّا عَمْرَهُ قُلَّهُ خَيْر ہر حال میں اس کے لئے صرف خیر ہے وَلَيْسَ اَذَاكَ الْيَا حَدٍ اللہ لِلْمُومِن یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ اِنَا صَابَتُ سَرَّا اگر اس پر خوشی آتی ہے شکر افقانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے وَيْنَا صَابَتُ دُرَّا پریشانی آتی ہے صَابَرَ أَفْقَانَا خیرَ اللَّهُ سبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے مطلب خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے پریشانی آتی ہے سبر کرتا ہے صرف دو چیزیں ہوگی یا تو خوشی ہوگی یا تو پریشانی ہوگی یا تو خوشی کا لمحہ ہے تو شکر کا لمحہ ہے یا تو پریشانی کا لمحہ ہے تو سبر کا لمحہ ہے دو میں سے ایک اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ پر گوھر کریں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ بہت عجیب ہے ہر حال میں خیر ہے اب اگر گوھر کریں کہ بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ فریکچر ہو گیا ہم کیا کہیں گے اچھا ہوا برا ہوا اچھا ہوا برا ہوا بہت ظاہران تو برا لگ رہا ہے نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں خیر ہے اچھا ہوا مومن ہے تو کیسے اگر پریشانی آئی صبر کرے تو وہ پریشانی بھی اچھی ہو جاتی ہے مومن کے لئے ایمان والے کے لئے وَيْنَا صَحَبَتُو دَرَّا پریشانی آئے صَبَرَا فَقَانَا خَيْرَا لَهُ وہ صبر کرتا ہے تو وہ پریشانی بھی اچھی ہو جاتی ہے کیسے آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس ہو سکتا ہے نیکیاں کم ہیں قیامت کے دن ترازو ہوگا ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں دوسرے طرف سارے گناہ نیکیاں بھاری نکلیں گی تو ہم جنت جائیں گے اور گناہ بھاری نکلے تو جہنم اب اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس نیکی کم ہے گناہ بھاری ہے اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یعنی اگر وہ مرتا اس حال میں تو جہنم جانے والا ہے ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا اس نے صبر کیا صبر میں گناہ ماف ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چپتا ہے اس کا فریکچر ہو گیا تھا تو جتنا صبر کیا ہر کانٹا چپتا تو اس پہ بھی گناہ ماف ہوتے ہیں تو اس کے گناہ ماف ہو رہے ہیں اب گناہ ماف ہو کر یہ گناہ کا ترازو ہلکا ہو گیا اور پریشانی پہ صبر کیا تو صبر کی وجہ سے نیکی ملی نیکیاں بھاری ہو گئی ابھی مرے گا تو جنت جانے والا ہے اب ہم دیکھ کر کہیں گے کتنا برا ہوا حالانکہ برا نہیں ہوا یہ اچھا ہی ہوا لیکن دو چیزیں ہونی چاہیے اس کے پاس نمبر ون ایمان ہو عجب اللی عمر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے وہ پوائنٹ نمبر ون ہم دیکھ چکے ایمان ہے تو اور دوسری چیز اس کے بعد صبر ہو وَيْنَا صَابَتُوا دُرَّا پریشانی آئی صبر افقانا خیر اللہ وہ صبر کرے تو وہ بھی اس کے لئے اچھا ہے اچھا صبر کا ایک اور معاملہ ہے کہ صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہوتی ہے مطلب ایسا نہیں کہ بہت ایک سال بعد صبر کرنا شروع کی مطلب گولیاں جو چلنی تھی چلی رہی پھر بعد میں بلٹ پروف جاکٹ آ رہا ہے یا جتنے جھٹکے کھانے کے خالی ہے شوق اب زبر کام ہی نہیں کر رہا تھا تبھی پھر بعد میں جا کے کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے صبر پہلے آنا چاہیے جیسے جھٹکا آ رہا ہے جیسے بلٹ آ رہی ہے وہاں پہ جاکٹ کی ضرورت ہوتی ہے بلٹ پروف جاکٹ کی وہاں پہ شوق ابزوربر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدمے کے پہلے جھٹکے پہ صبر ہوتا ہے مطلب اس وقت پہ صبر آنا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک سال بعد چھے مہینے بعد کیونکہ وقت کے ساتھ میں جب زخم ہلکا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان بھولنے لگتا ہے انسان پریشانی بھی بھول جاتا ہے زخموں کو بھی بھول جاتا ہے کئی چیز جو شروع میں بہت درد ہوتا ہے جس چیز سے وہ چیز تھوڑے ساروں بعد نہیں ہوتا ہے تو وہ تو صبر آہستہ ہو گیا آہستہ صبر کرنا آسان ہو گیا تو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ ہو گئے ہمارے پوائنٹ نمبر پانچ پہلا پوائنٹ کیا تھا اللہ پہ ایمان نمبر دو آخرت پہ ایمان نمبر تین تقدیر پہ ایمان یہ نہیں کہنا ہے کبھی بھی اگر یہ کرتے تو یہ نہیں ہوتا نمبر چار ذریعے اختیار کرنا ہم یہاں تین پوائنٹ بات کر کے یہ نہیں کہیں گے کچھ مت کرو اللہ ہے ذریعے بھی اختیار کرنا ہے اونٹ کو باننا ہے دواء لینا ہے جو اس کا ذریعہ ہے وہ بھی اختیار کرنا ہے نمبر پانچ صبر کے ساتھ نمبر چھے اگر کوئی شخص یہ پانچوں پوائنٹ کر رہا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کئی بار یہ چھٹے پرابلم کے وجہ سے پریشانیاں اس پر ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے گناہ گناہوں کے وجہ سے میرے بھائیوں دنیا میں ذہنی پریشانیاں مشکلیں اس کی بنیادی وجہ گناہ ہوتا ہے تو ایک انسان جب پریشان ہے نا اسے خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بڑھوں گناہوں سے توبہ کروں اللہ سے معافی مانگوں اپنے آپ کو چینج کرنی کوشش کروں کیونکہ وہ گناہوں کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اس کے دل پہ کالا نکتہ آتا ہے اب نہ ایک سرے میں دکھائی دے گا یہ کالا نکتہ نہ سیٹی سکین میں لیکن وہ آتا ہے کیونکہ حدیث میں ذکر ہے اور یہاں تک کہا اتنے کالے نکتے آتے ہیں ایک کے بعد ایک جب وہ گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ کی وجہ سے کالا نکتہ آتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہوئے آتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب ان سے پوچھا گیا مل عثم گناہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز تمہیں دل میں چھگتی ہے فداہو اس کو چھوڑ دو مطلب وہی گناہ کی پہچان ہے گناہ کی پہچان کیا ہے کہ گناہ چکتا ہے دل کو برا لگتا ہے اور دل کو تکلیف ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے اسی وجہ سے اگر ہم ذہنی پریشانیوں سے ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر یہ بات نہ کریں کہ ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے مطلب گناہ ہوتے ہیں انسانوں سے لیکن یہ کیا ہے یہ پریشانی جو ہے نا ایک وارننگ سائن ہے ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ واپس آجائے اللہ کے طرف مطلب یہ آزمائشیں اس لئے بھی ہوتی ہے کہ بھائی جاگ جاؤ بندے اللہ کے اے اللہ کے بندے جاگ جاؤ تو یہاں پہ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ چھٹا پوائنٹ کیا ہے گناہوں سے توبہ میں ایک آیت پہلے پر چکا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے کہا میں اسے ایک بہت ہی پاک زندگی دے دوں گا تو جو حیاتن طیبہ کا وعدہ ہے اس کے اندر ایمان جو شرط ہے اس سے پہلے کیا چیز کا ذکر ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو نیک کام کا ذکر ہے ایمان کا ذکر شرط کے طور پر ہے تو اولیت اس کی حاصل ہے مطلب وہ موسٹ امپورٹن چیز کے طور پر موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن نیک کام کا بھی ذکر ہے تو مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو ٹینشنز ہوتے ہیں جو بچینی ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے جو دل کو برا لگ رہا ہے ذہن پریشان ہے اس کی بنیادی وجہ گناہ ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے طوبہ کرنا بہت ضروری ہے اور وہ گناہوں کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کی وجہ سے خوشی نہیں ہو سکتی انسان کے لئے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چھے فرس پوائنٹ کیا تھا اللہ پہ ایمان سیکنڈ پوائنٹ آخرت پہ ایمان ہم یہ دنیا کے لئے نہیں جی رہے ہیں اگر صرف دنیا کے لئے جییں گے تو بہت پریشانی کی بات ہے نمبر تین تقدیر پہ ایمان سب چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس پہ کئی لوگ اعتراض اٹھا دے وہ لے سب چیز لکھی ہوئی ہے تو میرا کر کے کیا فائدہ ہم ان سے کہتے ہیں ذہر رکو ایک سوال میں معاملہ کلیئر ہوتا ہے یہ بتاؤ تم کیا ایسے رب پر ایمان رکھتے ہو جس کو پہلے سے معلوم ہے یا ایسے رب پر ایمان ہے تمہارا جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑے کہ اچھا یہ ہو گیا مطلب کیسے رب کی عبادت کرتے ہو جس کو پہلے سے معلوم ہے یا ہونے کے بعد معلوم پڑے پہلے سے معلوم ہے اب جب پہلے سے معلوم ہے اور اتنا کنفرمڈ معلوم ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے مطلب اللہ کا علم جو ہے وہ پرفیکٹ علم ہے اتنا کنفرمڈ ہے کہ لکھا ہوا ہے اس پہ کیا پرابلم ہے تمہیں اگر کوئی کہے نہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں تو پھر بتاؤ تو تم ایسے رب پر ایمان لانا چاہتے ہو جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے اچھا ایسی خبر ملی ہے یہ ہو گیا یہ پہلے سے معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے اس نے لکھ دیا ہے اس میں تمہیں کیا اوبجیکشن ہے مطلب اس میں اوبجیکشن کی کیا بات ہے جہاں تقدیر کی بات آتی وہ اللہ کا علم ہے اللہ کو پتا ہے پہلے سے اب اس میں ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہر چیز پتا ہے وہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے آسمان و زمین کو دیکھو کوئی کمی دیکھتی ہے نہیں ہے پرفیکشن کے ساتھ جو اللہ نے بنایا قائنات کوئی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یقیناً مالک بھی پرفیکٹ ہے اور اس کے پرفیکشن میں سے ہے کہ اس کا علم بھی پرفیکٹ ہے جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کوئی کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہے اور لکھے دے سکتے ہو بلے نہیں لکھے نہیں دے سکتا مطلب اتنا کنفرم نہیں ہے لیکن اللہ کا علم کنفرمڈ ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر تین تقدیر پہ ایمان نمبر چار وہ ہے ذریعے اختیار کرنا نمبر پانچ وہ ہے صبر کرنا شوق ابزور نمبر چھے وہ ہے گناہوں سے توبہ نمبر ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی میں جو نماز پڑھنا چاہیے جو عبادت اللہ کی کرنی چاہیے وہ الٹا چھوڑ دیتے ہیں مطلب ہونا یہ چاہیے کہ پریشانی میں تو اور نماز پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اذا حضبہ امرن صلی اللہ جب انہیں کوئی چیز کی پریشانی ہوتی تو نماز پڑھتے کونسی نماز نفل نماز فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے ایکسٹرہ نماز نوافل پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ملتا ہے لیکن کئی بار لوگوں سے اب کہتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے نماز پڑھو بولے آج کل بہت پریشانی ہے بہت ٹنچن ہے ایک بار پریشانی ہو جائے چلے آگے پھر میں پڑھوں گا تو شیطان الٹا جہاں اور نماز پڑھنا چاہیے وہاں پہ الٹا جو ہے ان کے پاس وہ بھی لے لیتا ہے جو ان کے پاس جو چیز تھی وہ بھی چلے آتی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں پہ اور ویپن سیو وہاں پہ ان کی ڈھال بھی چلے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھوں پوائنٹ ہے وہ ہے نماز اور اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاح مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے مطلب خاص نماز میں جو ہے نا ایسی چیز فٹ ہے کہ اس کے ذریعے مدد ملتی ہے نماز کے اندر فٹ ہے کہ جب بندہ سر جھکاتا ہے نا تو اللہ کے سامنے اس نے سرنڈر کر دیا آپ کو اب یہ بندہ جو سرنڈر کر دیا ہے اسے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ خاص اس کی مدد کرتا ہے اس کے ذریعے مدد ملتی ہے لیکن نماز کیسے پڑھنا چاہیے خوشو کے ساتھ دل کے ساتھ تو وہ نماز میں ان بلٹ سسٹم ہے کہ نماز کے وجہ سے مدد ملتی ہے نماز کے وجہ سے پریشانی دور ہوتی ہے پریشانی کے وقت پر آدمی کو اور نماز پڑھنی چاہیے دو رقات اور پڑھ لیے فرض نمازوں کا تو خاص خیال لگنا چاہیے اور نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے خاص مدد کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے نا میرے بھائیوں کہ جب آدمی پریشانی کے اندر جو نماز پڑھتا ہے نا وہ نماز اس کی جیسے کہ اس کے دل پر بہت بڑا اثر کرتی ہے مطلب ہم میں سے جو لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں تو شاید آپ کو یاد ہو کہ ارے وہ ٹیم پر وہ جو نماز پڑھا تھا میں نے وہ نماز تو وہ نماز کا کیسے دل پر اثر ہوا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہونا چاہیے اس کے اندر مدد ملتی ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر سات پوائنٹ نمبر آٹ سائکیٹریسٹ اور سائکولجسٹ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہو ایسے ٹائم پر کسی ایسے کو ڈھونڈو جو سنتا زیادہ ہو اور بولتا کم ہو اس سے اپنا پرابلم بتاؤ دل ہلکا ہوگا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی بتائیں گے اس کو خود کے بھی پرابلمز ہے اس کے خود کے بھی ٹینشنز ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مسیوس کرتے ہیں انفرمیشن کہ جو بات انہیں پریشانی کی وقت پر بتایا تھے وہ اس کا دلت فائدہ اٹھاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کے بیچ میں دین نہیں آ رہی پریشانی بہت ہے ذہن پریشان ہے اب کسی دو بجے رات کے فون کریں گے اب کوئی ہے جو چوبیس گھنٹے جسے ہم پکار سکتے ہیں چوبیس گھنٹے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں کون ہے وہ اور پوائنٹ کیا ہے ہمارا نمبر پوائنٹ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو اپنا پرابلم بتانا اللہ تعالیٰ میرا یہ پرابلم ہے پانچوہ انٹرویو فیل ہو گیا آج بھی میرے بزنس میں سیل نہیں تھا آج بھی یہ چیز نہیں ہوئی اللہ کو اپنے پرابلم بتانا بھئی کسی اور کو بتائنا بلے کیا مجھے سب چیز پریشان کر رہے ہو لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب رکھتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہوتا ہے انہو ملم یا سَلِ اللہ جو اللہ سے نہیں مانگتا یغضب علی اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے اللہ کا غضب کس پر ہے اس پر ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو یہ پسند ہے اور یاد دیکھو میرے بھائیوں جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا تو اللہ وہ چیز دے دے گا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے اور مصطفی احمد کی حدیث میں ہے یا تو اللہ وہ چیز دے دے گا یا تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور پریشانی آنے والی تھی وہ پریشانی کو اللہ روک دے گا یہ چیز نہیں دے رہا ہے لیکن وہ پریشانی کو اللہ نے روک دیا اور یا تو اللہ تعالی اسے نیکی کے طور پر رکھ دے گا جو قیامت کے دن ہمیں ملے گی اپنے طرازوں میں جب بہت زیادہ ضرورت ہوگی مطلب دنیا کی دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں آرے میں نے مانگا نہیں ملا تو یہ دعا نے فرمایا کہ بندے کی ہر دعا قبول ہوگی صحیح بخاری حدیث ہے سوائے وہ جس کے اندر وہ جل بازی کرے مطلب اس نے جل بازی کیا نا کہ میں نے مانگا ملا نہیں تو اللہ کہتا ہے اب نہیں ملد دوں گا اللہ کوئی نہیں پسند ہے کیونکہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ کی شان کی خلاف بات ہے تم کون ہو بھائی تم کون ہو تم بندے ہو تم انتم الفقراء اللہ تم فقیر ہو اللہ کے آگے تم ایسے کیسے مانگ رہے ہو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ دے گا تب دے گا اس حال میں دے گا جیسے دینا ہے اللہ جانتا ہے کب دینا ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم چیز سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مجھے یہ چیز ملنی چاہیے اور اللہ وہ نہیں دے رہا ہے لیکن کوئی اور چیز ایسی دے رہا ہے جو ہمارے میں بہتر ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے وہ ہے دعا اللہ سے مانگنا افسوس کی بات کیا ہے نا بہت سے لوگ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کئی بار ذہن کے اندر ایسے خیال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیلئر کی چیز ہے مطلب دعا فیل ہونے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا اگر وہ یہ سوچتا ہے اللہ دیکھ گا نہیں اللہ دیتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں ویسا ہی کروں گا میرے بارے میں اچھا سوچے تو ویسا کروں گا میرے بارے میں برا سوچے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے نا کہ اللہ نہیں دیتا ہے اللہ کہتا ہے اب نہیں دوں گا اور اس کا ذمہ دار کون ہے وہ خود اس نے غلط گمان قائم کی اللہ کے بارے میں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم یاد اکھیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح راستے کھولنے والا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اللہ راستہ نکالنے پر قادر ہے اللہ چاہے کہ راستہ نکل جائے کہاں سے نکالے گا ہم نہیں سوچ سکتے ہیں مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی دعا کر رہا ہے اب اس کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے کہاں سے نکلے گا راستہ بھئی میں مانگتا رہا ہوں اللہ ہے آسمان زمین کا مالک لیکن راستہ کہاں سے نکلے گا اور لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے لوگ کہتے ہیں میں نے یقین کے ساتھ مانگا مجھے تو دیکھی نہیں رہا تھا کہاں سے راستہ نکلے گا اللہ راستہ نکالا بار بار ایسا قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات ملے ہیں ابراہیم الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے جلدی ہوئے آنکھ میں سے بچا کے نکالا کیسے نکالا ہم سب جانتے ہیں موسیٰ الاسلام کو کہاں سے بچا کے نکالا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کی مدد کی یونس الاسلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا کہاں سے زوال تھا کہاں عروج تک اللہ نے پہنچایا تو اللہ مدد کرنا چاہے تو کیسے کرے گا وہ اللہ کے بچھوڑو وہ تمہیں کام تھوڑی ہے ہماری طاقت تھوڑی ہے اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے وہ ہوا آلہ کلی شہن قدیر اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اور کبھی بھی انفرمیشن کو مسیوز نہیں ہونے والی ہے انفرمیشن جو معلومات جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے خلاف جیسا کئی بار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں یوز کرے گا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ صرف خیر خواہی نہیں بلکہ قادر بھی ہے پوری دنیا قائنات پر ہر چیز ہر ذرہ ذرہ اللہ کے کنٹرول میں ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پائنٹ نمبر آٹھ اور ہم دیکھتے ہیں کتنی ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کتنی ساری دعائیں ہیں اسکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں یہ بھی کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص اے حیو اے زندہ رہنے والے یا قیوم خود سے جو قائم ہے برحمت کا تیری رحمت سے میری مدد کر دے تیری رحمت سے میری مدد کر دے استغیص تو اللہ کی مدد مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی کہ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں من الہمی فکر سے والحضنی گم سے والعجزی آجزی سے والکسلی سستی سے والبخلی بقیلی سے کنجوسی سے والجبنی درپوک ہونے سے والدلہ الدینی گرزے کے بوجھ میں آنے سے وغلبت رجال لوگوں کے غلبے میں آ جانے سے تو میرے بھائیوں اللہ سے اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں اور جو ثابت شدہ دعائیں ہیں وہ بھی ہم پڑ سکتے ہیں قبولیت کے وقتوں پر خاص اور زیادہ کہ جیسے رات کے آخری اقتہائی میں آزان و اقامت کے بیچ میں سفر کے دور آنگی یہ جو قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اور ایسے بھی دل سے جو پکارتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدھوا اللہ اللہ سے دعا کرو وَأَنْتُمْ مَاقِنُونَا بِالْعَجَابَتِ اور تمہیں یقینوں کے اللہ جواب دے گا مطلب اللہ دیگر دے گا سننے اور براؤد میں صحیح سنت سے حدیث ہے مطلب مَاقِنُونَا بِالْعَجَابَتِ اس یقین کے ساتھ کے اللہ جواب دے گا اللہ دعا قبول کرے گا تو یہ ہو گئے ہمارا پوائنٹ نمبر آٹھ پہلا پوائنٹ اللہ پہ ایمان پہلا تین پوائنٹ آسان ہے ساتھ میں یاد کریے اللہ پہ ایمان آخرت پہ ایمان تقدیر پہ ایمان نمبر چار یہ بھی اختیار کرنا ہے نمبر پانچ سبر بھی کرنا ہے شوق ابزوربر بھی چاہیے نمبر چھے گناہوں سے توبہ گناہوں سے توبہ اپنا جائزہ لو اپنا چیک کرو یہ پریشانی ایک سمبل ہے ایک پریشانی ایک جاگنے کے لئے علام ہے تاکہ ابھی تو جاگ جاؤ نمبر ساتھ وہ ہے نماز نماز پریشانی میں نماز کو خاص اس توجہ کے ساتھ پڑنا کہ اس میں ہے مدد میرے لئے مطلب فرض نمازیں بھی نوافل بھی ایکسٹر پڑھیں گے اور بہتر نمبر آٹھ دعا نمبر نو شاید یہ نمبر نو پوائنٹ کسی کو تاجب ہو کے یہ پوائنٹ کیا کر رہا ہے یہاں پہ لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے قرآن حدیث میں واضح دلائل ہے کہ پریشانیوں میں آسانی آتی یہ نوے پوائنٹ سے یہ کیا ہے کہ جب ہمیں پریشانی ہو تو ہمیں کسی اور کی مدد کرنا چیئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم و منفل ارض زمین والوں پر رحم کرو یرحم و منفل سما آسمان بارا تم پر رحم کرے گا صدقہ دو جو لوگ کہتے ہیں پریشانی ہیں صدقہ دو جو بڑے بزرگ کہتے ہیں یہ بات بہت قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے کہ صدقہ دو کسی کی مدد کرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو گئے دل میں تھوڑی آسانی ہو مطلب دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے پریشانی محسوس ہو رہی ہے فتح مل مسکین مسکین کو کھلاو ومساہ راسل یتیم یتیم کے سر پر ہاتھ فراؤ مطلب یتیم پہ شفقت کرو نرمی کرو تمہیں دل میں اچھا لگے گا مطلب دل میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے نا ذہنی پریشانی ہے پریشان ہو دل میں چاہتے ہو کہ نرمی محسوس ہو تو کیا کرو یتیم کے سر پر ہاتھ فراؤ مسکین کو کھلاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس اللہ انفاہم لنناس سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں لوگوں کے لئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی مدد کرے تو اللہ تعالی اس کی خاص مدد کرتا ہے میرے بھائیوں یہ طبرانی کی حدیث ہے اور اس چیز میں ہم سب کے لئے یاد دہانی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پریشانی کا وقت چل رہا ہے نا تو کسی اور پریشان کو دیکھو اور اس کی مدد کرو اللہ تعالی اس مدد کو ذریعہ بنائے گا ہماری مدد کے لئے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر نو اور پوائنٹ نمبر دس اور وہ یہ ہے آخری پوائنٹ ہمارا آج کا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ کسی شخص کی ویعہ سے ہوتی ہے کسی ایک پرسن کی ویعہ سے ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک فارمیولا ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں مطلب سچویشن میں گرپ میں لانا چاہیے مطلب پکر میں لانا چاہیے تو اس کا شورٹ فارم جی آر ای پی ہے انگلیش میں گرپ کی سپیلنگ ایکچلی جی آر آئی پی ہے لیکن میں صرف اس کو فارمیولا کو فٹ کرنے کے لئے میں نے جی آر ای پی کہا ہے وہ کیا ہے جی سے گوڈ مطلب سامنے والے میں کچھ اچھائی ہے کہ نہیں ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے اس میں کچھ اچھائی ہے کہ نہیں ہے وہ اچھائی کو دیکھیں ہمیں ہمارے دین نے سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مومنون مومنتن کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے فَإِنْ كَرِهَا مِنْهَا خُلُقَنْ رَدِيَا مِنْهَا آخر اگر کوئی چیز اس کی بری لگتی ہے کوئی اور چیز اچھی لگے گی مطلب تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے کوئی اور چیز تمہیں اچھی لگے گی تو مطلب کیا کوئی چیز نہیں اچھی لگی فلا صاحب نے مجھے پریشان کیا اب انہوں نے کچھ تو اچھا ہے وہ دیکھو کیوں اگر ہم وہ دیکھیں گے تو وہ اچھائی دیکھنے کے بعد سیچوئیشن کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا یہ پہلا پوائنٹ ہے آر آر کا مطلب رپل مطلب بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے قرآن کی آیت ہے سورہ فسلت میں سورہ 41 آیت نمہ 34 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفا باللتیہ حسن بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے مطلب سامنے والے نے برا کیا اگر پریشان کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو چھوڑو مت اس کا جواب دو کیسے کچھ اچھا کر کے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَانَّهُ عَلِيٌ حَمِيمٌ فِر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی بھی تھی وہ بن جائیں گے قریبی دوست مطلب بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے تو میرے بھائیوں سامنے والے نے ہمیں پریشان کیا ایک اچھی چیز ہم یہ کر سکتے ہیں اسے معاف کر دیں اور اللہ سے کہا اللہ تیرے لئے معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیں مطلب ہم اللہ سے امید لگائیں سامنے والے سے امید نہ لگائیں کہ ارے میں اچھا کر رہا ہوں وہ بھی کرے گا اس کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اس سے بڑی چیز کیا ہے اسی طرح ایک اچھی چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے وہ برا کر رہا ہے اور آپ اس کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں ایسے بھی سوچئے وہ اور برا بنا اگر اور برا بنا تو آپ کو اور پریشان کرے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی مان لو جیسے شوہر کو پریشان کر رہی ہے اور شوہر اگر گسے میں آ کر اس کے لئے بدعا کر دے تو اور بری ہو جائے گی وہ اور بری ہو گئی اور تو پریشانی کس کی بڑے گی اسی کی بڑے جائے گی تو مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے نا سلیوشن یہ ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ ہدایت دے دے اچھا بنا دے تو آپ کا پرابلم سال ہو جائے گا تو بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے ایک اچھی چیز ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے معاف کر دیں ایک اچھی چیز ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور بھی اچھی چیزیں ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرنے میں پہل کرو جو لوگ تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہیں کہ کوئی دو مسلمان آپس میں قطع کلامی کرے بات کرنا چھوڑ دیں اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے پہلے سلام کرنے والے آپ بن جاؤ اس نے پریشان کیا تھا گھر میں اچھی چیز پکی بھیجئے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب کیا چیز کر سکتے ہیں اس نے مجھے پریشان کیا میں اسے مسکر آکے مل رہا ہوں اس نے مجھے پریشان کیا میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں مطلب اسے کوئی اچھی چیز دے رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کرنے سے وہ پرابلم سالو ہوتا ہے پہلا پوائنٹ کیا تھا اس میں جی اس کے لئے کچھ اچھا ہے کے نہیں دیکھو مطلب ہے برا اس نے گلت کیا لیکن دیکھو کچھ تو اچھا ہوگا نا ارے نہیں اس نے وہ اچھی چیز کی تھی میرے ساتھ اس نے وہ اچھی چیز کی تھی اس سے کیا ہوتا ہے آگے کی چیزیں کرنا آسان ہوگا نمبر دو بری چیز کا جواب دینا کچھ اچھا کر کے ریپیل جی آر ای ایکسپیکٹیشن امید مت رکھو ان سے جب امید رکھیں گے نا تو مایوسی آئے گی امید ہوگی نہیں تو مایوسی بھی نہیں ہوگی امید ہوگی تو مایوسی ہوگی مایوسی تب ہوگی جب امید ہوگی اگر امید ہی نہیں ہے تو مایوسی بھی نہ ہو تو جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے نا لوگ امیدیں لگاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اس کو یہی پکا کے بھیجا ہے گھر پہ اب دیکھو اس کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے یہ امید مایوسی میں کنورٹ ہو رہی ہے امید ہی مت رکھو اس سے اس کی کیا دلیل ہے میں آپ کو سوری انسان کی ایک دلیل دے رہا ہوں قرآن میں سوری انسان میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں خانہ خلاتے ہیں وہ مسکین کو خلاتے ہیں یتیم کو خلاتے ہیں قیدی کو خلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اب سنیئے ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے شکریہ بھی نہیں چاہیے مجھے تم سے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے وہی پوائنٹ ہے ہمارا امید مت رکھو اس سے کس سے رکھو اللہ سے رکھو مطلب امید اللہ سے ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں نا پڑوسی کے ساتھ اچھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فلا یوزی جا رہو پڑوسی کو پریشان نہیں کرے گا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کس کے لئے اللہ کے لئے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اللہ کے لئے بی بی کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں نے بچوں کے ساتھ یہ کیا میں نے بچوں کے یہ کیا کیوں کیے اس لینے کے بچے کل جا کے مجھے دیں بھئی وہ دیں گے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر لیکن میں کر رہا تھا اللہ کے لئے اس لینے کے بچوں سے میں ایکسپیکٹیشن کر رہا ہوں کل جا کے بچے نہیں کرتے ہیں کبھی یہ کبھی ہدایت ملنے میں لیڈ بھی ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے شروع کا ایک بغاوت کا دور ہوتا ہے کبھی بچوں کا تو امیدیں بچوں سے نہیں امیدیں اللہ سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور ہم کہے مجھ سے ما تے امید لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو بندوں کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے وہ تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے لیکن امید نہیں کرنی ہے سامنے سے مطلب کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے لیکن سامنے والے سے امید نہیں لگانی ہے امید اللہ سے لگانی ہے جب ہم اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا پوائن نمبر تین اس میں ایکسپیکٹیشن اور چوتھی چیز وہ ہے پلاننگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتا ہے رہے تمہیں پتا نہیں ہے وہ اس کے کتنی چالیں چلتی ہیں اس کے کیسا معاملہ ہوتا ہے سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے چالیں کتنی ہوتی ہیں چالوں کے تعلق سے میں آپ کو دو آیتیں بتانا چاہتا ہوں سورہ علمران میں آیت نمبر ایک سو بیس ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَزْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو تقویٰ اختیار کرو لَا يَدُّرُكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہ جائے گی کن کی چالیں یہ آیت جو خاص طور سے ہے وہ یہودیوں کی چالوں کے تعلق سے تو آپ دیکھیں آج جو لوگ بولتے ہیں وَتَتَّقُوا تَقْوَا اختیار کرو لَا يَدُّرُكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہ جائے گی اور سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 43 میں اللہ تعالی نے فرمایا درمیان کے حصے میں وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ سَيُّوا إِلَّا بِآَهْلِهِ بری چالوں میں وہی لوگ فستے ہیں جو وہ چال چلتے ہیں اس سے کیا بتا چلا ہمیں بھی چال نہیں چلنا چاہیے ہوگا ہے نا تو مت فکر کرو تم اچھا کام کرو بس اچھے راستے پہ رہو اچھی ٹریک پہ رہو کچھ نقصان نہیں ہوگا تم صحیح کام کروں گے تو اگر ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھکتان ہمیں بھگتا پڑے گا دنیا آخرت دونوں میں لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چالوں کی فکر جو ہے نا اس کا سلیوشن یہ ہے تقوی تصبیر و تتقوی صبر اور تقوی یہ دو چیز سے چالیں نگٹ ہو جاتی کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے مطلب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے چالوں کا صبر سے اور تقوی سے تو میرے بھائیوں یہ ہو گئے چار چیزیں لوگوں کے تعلق سے آخر میں یہ پوری دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور ہم ختم کرتے ہیں ایک آیت سے اور یہ آیت میں ایک سوال کا جواب بھی ہے وہ کیا سوال کا جواب ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ایمان ہوگا تو آزمائش بھی زیادہ آئے گی اس سے اچھا ہم کم ایمان کے ساتھ ہیں تو کم آزمائش آئی اس سوال کا جواب قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہے گا یا ایتہن نفس المتمئنہ اے وہ نفس جو متمئن ہے ایسا نہیں کہا جا رہا ہے اے پریشان حالانکہ سب سے مشکل امتحان نبیوں کا پھر انجیسوں کا پھر انجیسوں کا مطلب سب سے مشکل امتحان نیک لوگوں کا لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے پریشان یا ایتہن نفس المتمئنہ اے وہ نفس جو متمئن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتمنان کہاں ہے اسلام میں اتمنان دوسری چیزوں میں نہیں ہے آپ دیکھو دنیاوی چیزوں میں اتمنان ڈھونتے ہیں ہیپی میل ہیپی میل یعنے کھا کے ہیپی ہو جاؤں گے یا کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ریٹیل تھرپی مطلب ریٹیل تھرپی یعنے کہ تم بس شاپنگ کرو دل کو سکون ملے گا ایسا نہیں ہے جتنی بھی چیزیں آ جائے سکون اندر سے یہ چیزوں سے نہیں آتا ہے سکون اللہ سے کنیکٹ ہونے میں ہے اللہ کی عبادت کرنے میں ہے نیک بندے بندے میں ہے تمہیں بھائیوں یہ دس پوائنٹس ہیں آخر میں امتحان تو چل رہا ہے ایکزام ہم سب کا چل رہا ہے اور یہ ایکزام سے گزرنا ہی ہے چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے میں آخر میں ایک مثال دیکھے ختم کرتا ہوں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی ریپورٹ ہے کہ ہر دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایفری ٹو سیکنڈ یعنی دو سیکنڈ کو سے ایک اٹیمٹیٹ سوی سائیڈ ہے لیکن اس ریپورٹ میں یہ بھی آیا کہ بیس لوگ خودکوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مرتا ہے مطلب بیس میں سے انیس مرتے ہی نہیں ہیں بیس میں سے انیس مرتے ہی نہیں ہیں ایک مرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں وہ جو انیس نہیں مرے ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اور جو ایک مر گیا وہ خودکوشی نہیں کرتا تو بھی مریا تھا کیونکہ اس کی موت کا وقت آیا ہوا تھا اب اس شخص نے حرام موت لی کیونکہ جو جس چیز کو کرتے ہوئے مرے گا وہی چیز اگر وہ خودکوشی کر رہا ہے جس طریقے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے وہ اپنی جان لے رہا ہے اسی طرح سے لیتا رہے گا جہانم کے آنگ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے ایک حرام موت لی لیکن میرے بھائیوں بات یہاں یہ ہے کہ جینا تو ہے تو کیونکہ ہم خوشی کے ساتھ جیئے کیونکہ ہم نفس المطمئنہ ہو کے جیئے کیونکہ ہم ایسی زندگی گزارے کہ آخرت میں ہمیں بھی سننے مل جائے یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے مطمئن نفس اتمنان کہاں ہے اسلام میں ہے دین پر چلنے میں ہے اسی میں اتمنان ہے اسی میں کامیابی ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے آمین وآخرت دعوانان الحمدللہ کوئی بھی موضوع کے تعلق سے سوال ہو تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آن لائن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس میں دالیں انشاءاللہ کسی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی آپ نے سے کسی کہا اسلام علیکم علیکم سلام جیسے تین دن میں تین دن سے زیادہ بات قطع قلامی کے تعلق سے تین دن سے زیادہ باتچیت بننے کرنا چاہیے سامنے والا ریبلا ہی نہ دے اتنا سخت ہو کہ مطلب مو پھیر کے چل دے تو کس طرح اس سے بات کر دے صحیح بات ہے اگر مان لیجئے کہ دو لوگوں میں سے کوئی ایک بہت سخت ہے اب یہاں والا سلام بھی کر رہا ہے جواب نہیں دے رہا ہے یہاں والا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے مسکرارہ ہے ملنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے لئے من توازہ للا اللہ رفعہ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اس سے اوچھا اٹھاتا ہے تو یہ شخص کر رہا ہے لیکن وہ سامنے والا رسپانس نہیں دے رہا ہے کیونکہ بات چیت کرنے کے لئے دو لوگ چاہئے ہیں ایک آدمی اقیلہ تو بات نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری صرف کوشش کرنے تک ہے دل سے کوشش کریں گے ایسا نہیں کہ رسم ادا کرنے کے لئے کہ میں نے تو کر لیا مطلب کسی کو بتانے کے لئے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے لئے کر رہے ہیں کوشش دل سے کر لو اچھی طرح سے کر لو کبھی کوئی گلتی ہوئی ہے ہم سے کوئی خطا ہوئی ہماری گلتی تھی پہلے تو گلتی کو قبول کرنا سامنے علیہ کو سمجھانا کہ میں مانتا ہوں میری گلتی تھی یا ہمبلنس کے ساتھ یوملیٹی کے ساتھ مطلب اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کہ بھئی اگر گلتی ہوئی تو اور خاص طور سے اور باقی اللہ کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اچھے تعلقات قائم ہو جائے رب العالمین کے لئے تو اچھی طرح سے کوشش کیے باقی پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر بہتری پیدا کریں اور باقی ہماری ذمہ داری ادا ہوگئی کوشش کرتے رہیں گے دروازہ ہمارے ساتھ سے کھلا رہے گا لیکن سامنے والا بھی چاہیے دونوں طرف سے کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والا ہے انصاف بھی کرنے والا ہے کسی اوپر ظلم نہیں کرے گا کسی کی سزا کسی اور کو بالکل نہیں ملنے والی ہے لیکن ایسا بھی نہ ہو جائے شیطان بھڑکا ہے بلے ابھی دیکھو اس نے نہیں کیا ابھی وہ آئے گا تو تم بھی مت دینا جواب تو کبھی کبھار ایسے بھی ہویا آتا ہے لاسٹ دو تین منٹ ہم رک رہے ہیں کوئی اور سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں باقی میں تو فنش کریں گے انشاءاللہ تو ہم آج کا پروگرام پھر یہی ختم کرتے ہیں اللہ کی تعریف اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں جیساں شروع میں آیا تھا کہ تھیوری ٹوپک نہیں ہے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی چاہیے تو ہی زندگی میں فائدہ ہوگا اگر ہم عملی طور پر اس چیز پر عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں اللہ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ٹی ایم یا گوگل